موسیقی آج کل لف جہاد سے جڑی خبریں کافی سننے کو ملت رہی ہے اس بات کو زور و شور اسے اٹھایا جا رہا ہے کہ لف جہاد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے لیکن بولی ووڈ پر شاد کسی کی نظر نہیں جاتی جب اس انڈسٹری میں لوگ انٹر ریلیزن شادی کرتے ہیں حالکہ انٹر ریلیزن اور انٹر کاسٹ میریج کے بعد بھی کپلز کافی خوشی سے زندگی بیتا رہے ہیں دیکھنے والی بات یہی کہ عام طور پر انٹر کاسٹ میریج بھی کبھی کبھی سماج برداشت نہیں کر پاتا اور پھر اونر کلنگ جیسی وارداتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن آج کل لف جہاد کو لے کر کافی ہو حلہ ہے بولی ووڈ میں ہونے والی انٹر ریلیزن شادیوں پر آئیے غور کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو سلمان خان کی ہی بات کر لیتے ہیں نہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سلمان خان نے شادی کر لی لیکن ہاں ان کی بہن الویرہ خان نے سال انیس سو چین نوے میں عطل اگنی ہوتری سے شادی کی جو کہ ایک انٹر ریلیزن شادی تھی تو وہی سلمان خان کی دوسری بہن ارپیتا خان نے آیوش شرما سے شادی کی انٹر ریلیزن شادی کے ایکزامپلز بولی ووڈ انڈسٹری میں کافی سارے مل جائیں گے پٹودی خاندان کے بیٹے سیف علی خان نے اپنی پہلی شادی امرتہ سنگھ سے کی تو وہی دوسری شادی ایکٹریس اور سپرسٹار قرینا کپور سے کی تو وہی پٹودی خاندان کی بیٹی اور ایکٹریس سوہالی خان نے بھی سال 2015 میں کشمیری پندیت پریبار سے سمبند رکھنے والے ایکٹر کنال کھیمو سے شادی رچائی ایک بیٹی بھی ہے کنال اور سوہا کے جس کا نام اینائیہ ہے پرانے زمانے کی ابھی نیتری نرگس نے سنیل دت سے شادی کی فلم مدر انڈیا کے سیٹ پر جب ایک فلم کے سین کی شوٹنگ کے دوران نرگس چاروں اور سے آگ میں فس گئی تو ریل ہیرو سنیل دت نے آگ میں کوٹ کر نرگس کو بچایا یہاں تک کہ سنیل کی جان پر بنائی وہ اتنا جل گئے تھے کہ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے لیکن انہوں نے نرگس کو بچا لیا سنیل کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا اور سنیل دت نے نرگس کو کچھ وقت بعد پروپوز کر دیا نرگس نے یہ پروپوزل سویکار کیا اور پھر دونوں نے شادی رچالی منوج واجپی اور نیہا جن کے ملاقات ہوئی فلم قریب کے سیٹ پر سال انیس سو انٹھان نوے میں نیہا کا اس لی نام شبانہ رزا ہے جن کے ساتھ منوج نے شادی کی اور آج خوشی جیون جی رہے ہیں اور دونوں کی ایک بیٹی تھی ہے سنیل شیٹی جنہوں نے مانا قادری سے شادی کی مانا کو ایک پیسٹری شاک پر سنیل ملے اور پہلی نظر میں انہیں دل دے دیا مانا سے بات کرنے کے لیے ان کی بہن سے سنیل شیٹی نے پہلے دوستی کی تب جا کر کہیں وہ مانا سے دوستی کر پائے نو سال ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد سال 1991 میں دونوں نے شادی کی اور آج ان کے دو بچے آتھیا اور اہان شیٹی ہیں موسیقی